اسلام علیکم دوستو بشیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں بہاول پور جی ہاں بہاول پور ریاست جو ہے تاریخی لحاظ سے جو ہے نا یہ بہت ہی مشہور ریاست ہے تو میں نے سوچا کہ آج اس کی ایک تاریخی جگہ جو ہے نا اس کو ویزٹ کیا جائے جس کا نام ہے صادق گرڈ پیلیس یہ تقریباً بہاول پور سے ستہ رسی کلومیٹر دور ہے تو جو بہاول پور کی جو ریاست ہے اس کے جو بنانے والے تھے وہ جو ہے یہاں پر ان کی مسجدیں یا ان کے جو رہنے کی جگہ تھی وہ ہے یہاں پہ اس کے علاوہ بھی ان کی کافی جو ہے نا مشہور جو ہے نا جگہیں یا ان سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور میرے ساتھ رہنا میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اندر بہت ہی جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں تو رہنا آپ نے ہمارے ساتھ ہے جو بھی نئے آنے والے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو میں دو سو کلومیٹر سفر کر کے آئے ہوں یہاں پر یہ جگہ آپ کو دکھانے کے لئے تو یار اب تو بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا جائے تالی دونوں ہاتھوں سے بیٹی ہیں سبسکرائب کریں گے لائک شیئر اور کمنٹس کریں گے تو ہماری حوصلہ افضائی ہوگی تو اب آپ کو لے کر چلتے ہیں نواب صاحب اس مسجد کی طرف جہاں پر نواب صاحب جو ہے نا نماز وغیرہ ادا کرتے تھے تو یہ مسجد آنی والی ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں تو یہ مسجد جہاں پر نواب صاحب نماز وغیرہ ادا کرتے تھے بہت خوبصورت مسجد ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر کا وزٹ بھی آپ کو کرواتے ہیں یہ پتہ نہیں جی کیا چیز ہے یہ جی مسجد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد کے اندر ہم جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ جی فن تعمیر کا شہکار ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے یہاں پر نواب صاحب جو ہے نا بہجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے سبحان اللہ یہ جی باہر سے تو تھوڑا سا اس کی حالت خستہ حال ہے لیکن اندر سے بہت خوبصورت ہیں بہت خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں خطاتی بھی کی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت خطاتی ہے یہ جی اندر سے ہیٹ ہے اس کے اوپر ٹائل لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ڈیزائن بنایا گئے ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں یہ گمبہ دے ہیں یہ ان کے نام مغیرہ لکھے ہوئی ہیں چھوڑا سکتے ہیں آپ ڈیزائن بنایا ہے یہ ہے یہ جو ڈیزائن بنایا ہے اس کے لوگوں کو دیکھنے